السلام علیکم ناظرین آپ ٹرو سٹوریز دیکھ رہے ہیں میں بلال نورانے ہوں ناظرین پاکستان کے اندر جب بھی ڈاکٹر کی بات آتی ہے تو ذہن میں کونسپٹ آتا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر ہے یا چینٹس ڈاکٹر ہے مگر جب حکیم کی بات ہو تو ذہن میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے کہ ڈیفینیٹ یہ بندہ مرد ہی ہوگا مگر آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک لیڈی حکیم کے ساتھ ان کا نام حکیم قررت الائن ہے نوجوانی کی عمر میں انہوں نے طیب کی تعلیم حاصل کر کے اپنا دوا خانہ بنا کے آج یہ مرد اور خواتین بیماروں کا علاج کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ مردوں اور عورتوں کی ہر بیماری کا ہجامہ بھی کرتی ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے یہ پروفیشن کیوں چوز کیا کہاں سے انہوں نے ڈگری حاصل کی اور اس پروفیشن میں ان کو کون کون سی ہرڈلز فیس کرنا پڑی اسلام علیکم مہم آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ پڑی لکھی ہیں نوجوان ہیں بے شمار اور شبہ جاتا ہے طیب میں ہی کیوں آئیں سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو اسلام پیش کرنا چاہتی ہوں فرسٹ اف آل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے بیسیکلی شوق تھا علاج مالجے کا ٹویٹمنٹ کا میرے والد صاحب حکیم تھے میری جو ددیال ہیں تایا چچا دادا سب حکیم تھے خاندہ نہیں حکیم چاہتی مگر ایسا ہے کہ مجھے ایم بی بی ایس کا شوق تھا مجھے ڈاکٹر بننا تھا بس انفورچنیٹلی میرے جو کچھ مارکس تھے ایم دیکیٹ میں ٹوٹل اگریگیٹ اتنا مناصب نہیں تھا کہ میرے جو ہے لسٹ میں میرا نام آتا ہوں ٹوٹل سیونٹی نائن پرسن تھی سامتھنگ لائک دیٹ اور ایٹی پرسنٹ پوری بھی نہیں تھے تھرڈ لسٹ میں بھی نام نہیں آؤ پا رہا تھا تو پھر میرے فادر نے کہا کہ آپ ایم بی بی ایس کرنا چاہتی ہیں جس ڈاکٹر کہلانا چاہتی ہیں یا علاج موالجہ کرنا چاہتی ہیں پھر انہوں نے مجھے یہ بات سمجھائی یہ سارا کریڈٹس میرے فادر کو جاتا ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ علاج موالجہ is different thing اور صرف ڈاکٹر کہلائے جانا is different thing تو میں ان سے بڑی انسپائر تھی کہ وہ کیسے نبز دیکھ کر اور مرض بتا دیتے ہیں کہ وہ نبز دیکھیں گے اور بتائیں گے تو میں یہ مرض ہے پھر وہ ہاں آپ سے treatment بھی کرتے تھے that's why I'm in this field یعنی کہ آپ اپنے والے صاحب سے متاثر ہوئی ہیں بالکل اچھا یہ بتائیے گا کہ اس حکیم بننے کے لیے آپ نے کوئی تعلیم بقاعدہ حاصل کی یا صرف ابو سی کام سی کہ آپ یہاں پہ بیٹھے گئے یہ بالکل دونوں چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ میں ہاندانی حکیم ہونے کی وجہ سے مجھے چیزیں کچھ بچپن سے ہی ہم چیزیں دیکھتے تھے کیسے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے شعر بد گولیاں اس طرح سے لیکن پھر ابو کی guidance کی وجہ سے میں نے بقاعدہ جامعے سے تعلیم حاصل کی ٹی بیہ کاللیج ہیں لاہور میں وہاں سے میں نے ڈپلومہ حاصل کیا حکمت کا یہ ساڑھے چار سال کا ہوتا ہے تقریباً پانٹ سال بن جاتے ہیں ڈپلومہ حاصل کرنے کے بعد ہمیں دوا سازی کرنے پڑتی ہے house job کرنے پڑتی ہے تو ٹوٹلی پانٹ سال ہمارے لگ جاتے ہیں اچھا آپ کے marks پورے نہیں تھے اس وجہ سے آپ نے ڈاکٹری چھوڑ کے تو حکمت کی طرف آگئے ہیں جی بلکل تو آپ نے صرف اپنا وقت پانے والا کام کیا تھا یا واقعی آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ نہیں میرے اندر کوئی حکیم چھپا ہوا ہے دیکھیں یہ بہت important question ہے میری جب یہ ویڈیو youngsters دیکھیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ لوگ صرف بھی مائل ہوں گے جب میں حکمت کے پہلے سال میں تھی پہلے ہی سال میں مجھے یہ believe ہو گیا تھا یقین ہو گیا تھا کہ میں اس field میں بالکل ٹھیک ہوں first thing اور second یہ کہ مجھے واقعی ہی اس بات کا احساس ہوا کہ یہ natural way treatment کا جو دوسری پیتھیز کو میں نے پڑھ رکھا تھا اس کو discuss تو نہیں کریں گے لیکن یہ مجھے واقعی جیسے جیسے میں deep study کرتی گئی اس field میں indulge ہوئی تو مجھے پتا چلا this is reality اس لیے مجھے میری اندر کا حکیم بھی نظر آیا اس وقت صرف public degree حاصل کی تھی یا اس کے علاوہ آپ کی qualification کیا ہے جی میری دوسری qualification ہے میں نے پنجابی میں اسی سے ایمفل کیا ہوا ہے educational administration میں اس سے پہلے میں نے بی ایسی کی تھی اور fse کی تھی اس کے ساتھ ساتھ میری یہ studies ہیں حکمت کا ڈیپلوما ہے طبع نبی کا اور ہجامہ specialist بھی لیڈی حکیم بننا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے جی بالکل آپ کا question valid ہے آسان بھی ہے مشکل بھی ہے آسان اس حساب سے کہ بچیاں پڑھ لیتی ہیں ہم پڑھنے والے student ہو تو پڑھ لیتے ہیں مشکل اس وجہ سے ہے کہ اسے جب professionally field میں آنا ہو practically کام کرنا ہو تو بہت سی difficulties ہیں بہت زیادہ آپ یہاں practical ایک دوا خانہ چلا رہی ہیں تو آپ کو تقریباً ایک ڈیڑھ سال ہو گیا کون کون سی ایسی مشکلات آپ کو face کرنا پڑے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اگر میں یہاں پہ نہ بیٹھی ہوتی کسی اور profession میں ہوتی تو یہ چیزیں میرے سامنے کبھی بھی نہ آتی جی first of all ہمارا جو معاشرہ بعض چیزوں کو unintentionally accept کر لیتا ہے بعض چیزوں کو بلکل بھی accept نہیں کر رہا ہوتا پھر جن چیزوں کو acceptance نہیں ملتی ان کو ایک مزاق ملتا ہے سب سے پہلے بات تو یہ لوگ حکیم نہیں کہہ جب چھیڑتے تھے چھوٹی سی حکیم نہیں کیا کرے گی یہ میں نے both پیس کیا سیکن پھر میرے اپنے کچھ پرسنل معاملات ہیں میڈیسن لانا پھر ان کو کوٹنا پیس ساف کرنا تو یہ چھوٹی موڑی ڈیفکلٹی ہیں لیکن یہ میری ڈیوٹی ہیں اب میں ان کو زیادہ خوش سلوبی سے کر لیتی ہوں ساری میڈیسن آپ خود بناتی ہیں جی بلکل اپنے گھر میں تیار کرتی ہیں الحمدلللہ کچھ چیزیں کلینک پہ تیار ہو جاتی ہیں کچھ گھر پہ تیار ہونے والی ہوتی ہیں جو دینا چاہتی ہیں آپ اس احتجاج کو کسی نظر سے دیکھ ہیں جی بلال یہ question بہت زبدست ہے اور میں اس کانسے کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے حساب چاہ کر عورتوں کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں آپ لوگ بے شک زبدست ہی نکال رہے ہیں تو انہیں پاتھ پتا ہونا چاہے وہ باہر نکل کے اپنے آپ کو بلکل بھی اس طرح سے ازاد نہ سمجھیں وہ اپنی ایک عورت کو اللہ نے بہت پردے میں رکھا ہے بہت تعظیم سے بکشا ہے لیکن اگر عورت کو زبدست اس طرح سے باہر نکلنے کہا جائے پھر اسے یہ بھی سمجھنا ہے اس نے کر نکلنے تو پھر اس کی وہ رسپیکٹ نہیں رہے گی نہ معاشرے میں نہ گھر میں عورت اگر گھر سے باہر نکلے تو اسے پتا ہو کہ نے باہر پینا یا نہیں پینا میٹر نہیں کرتا اگر سیدھی رکھے انسان تو اپنا کام شام کر سکتا ہے لیکن اگر وہ لیڈیز ہیں جو سمجھتی ہیں ہم باہر نکل ہیں تو ہم ازاد کچھ بھی کر سکتی ہیں نو عورت ہر کچھ نہیں کر سکتی جو کام مرد کے وہ مرد کرے وہ بیسٹ ہے اگر پڑی لکھی لڑکیاں سیب کے شعبے میں آنا چاہیں تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گی کہ بہت مشکل کام ہے نہ آئیے گا کوئی کام بھی اتنا آسان نہیں ہوتا میں صرف اتنا ضرور کہوں گی دل جو ہی کام کریں ہر کام ہو جاتا تو وہ بہت ریلیکس فیل کر رہی ہوتی ہیں سیکنڈ تین جب میرے پاس کوئی میل آ جاتے ہیں تو پھر میں خود سے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ فیل کر رہی ہوتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ اگر فیملی میرے پاس کپل آتا تو یہ زیادہ اچھا تھا اگر وہ کسی میل کے پاس آتے ہیں یہ بھی زیادہ اچھا تھا لہٰذا عورتوں کے لئے اگر عورت ہو جائے تو یہ بیس ٹرم